خورم شہزا صاحب یہ بتائیے گا سری نو تارک کو بجٹ پیش کیا جائے گا what do you think اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوگا جی سلام علیکم مجھے نہیں لگتا جی عوام کے لیے کوئی بہت بڑا ریلیف ہوگا اور نو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ بجٹ ایک ایک ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے جس میں ٹیکسز کٹھے کہاں سے کیے جائیں گے کس ریٹ پر کیے جائیں گے اور نئے ٹیکسز بھی انٹریڈیوز ہوتے ہیں اور اس منطبہ بھی لائکلیوٹ آئی بھی جائیں میں پرگرام میں جانا ہے ہم نے اور ٹیکسز شاید نئے لگیں اور اگزسنگ ٹیکس پر بھی لگیں یہ بھی ایک انفرچنیٹ چیز ہے کہ زیادہ تر جو ہے اگزسنگ ٹیکس پر جوالیٹی ٹیکس دے رہا ہے اس پر زیادہ لگ رہے ہیں نہ کہ یہ کہ نئے ایریاس کو ایکسپلور کیا جائیں جیییاس ٹیکس بڑھانے کی بات نہیں جائی اب جیییاس ٹیکس مزید کتنا بڑھائیں گے سر اٹھارا انس پر ریٹی میرے خال میں جو تھوڑے سے انٹی انیویسمنٹ ہی انٹی انڈسلائزیشن ٹیکس ہوتے ہیں وہ کرنے کی بات ہو رہی ہے جس میں ریزول پر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے ٹرانزکشن ٹیکس اور اگزسنگ جو کابڑ ٹیکس سوپر ٹیکس اس کو کنٹینیو کرنے کی بات ہو رہی جو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں سر اگر آپ ٹرانزیکشن پر ٹیکس لگائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیش پیمنٹ پر ڈیلنگ زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ خطر نہ ہوگا جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ریلیف نہ ایکشپیکٹ کریں اُلٹا آپ کو شاید گری ایکانومی میں زیادہ بڑھوتی ملے تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ریلیف شاید نہ ہو لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھا جائے گا کہ شاید گورنمنٹ جو ہے تھوڑا سے پاپلس چیزیں ضرور کرے دوسرے انڈ پر ایک طرف ٹیکسز بڑھائے اگزیسنگ ٹیکس پر دوسرے انڈ پر کچھ سوڑی شاید بھا دے جس کی وجہ سے ٹیمپری ریلیف تو ہو سکتا ہے لیکن وہ نقصان لانگ ٹرم میں ہوگا کیونکہ گورنمنٹ کو بھی اپنے ووٹ بینک کو بچانا ہے فرم صاحب آپ کو یاد ہوگا غالبا شاید دوہزار چودہ کی بات ہے دوہزار پندرہ کی بات ہے بھارت کے اندر کرنسی پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بڑے نوٹس پر بلکل ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا تھا بھارت کے اندر سے بہت زیادہ تنقید کی جانے لگی کہ جناب آپ نے کرنسی بند کر کے رکھ دی ہے اب کس طرح سے سارے معاملات ہوں گے لیکن اس کے بعد ایک اچھی چیز ہی ہوئی کہ حوالہ ہنڈی کا جو کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا جو بلیک منی ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس سے یہ کیش پیمنٹس ہوں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں نہیں جی مجھے نہیں لگتا کہ دی مونٹائزیشن ہمارا حل ہے انڈیا میں بھی اور 10 اور کنٹریز میں ڈی مونٹائزیشن ہوئی ہے اس سے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں بنیزبر اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں اور انڈیا میں ایک اور چیز کی گئی ساتھ میں وہ ہم ساتھ کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا جو ڈیجیٹائزیشن ہے جو آپ کی انٹرنیٹ ایکانومی ہے جو آپ کی ورچول ایکانومی ہے آپ کی موبائل ایکانومی ہے اس کو پرموٹ کیا جائے تو اس کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے صرف ڈی مونٹائزیشن کا فائدہ نہیں ہے ویسے بھی ڈی مونٹائزیشن ہائے انفلیشنری انفلیشنری انفائیمنٹ کوئی کیش گھر پر ہی رکھ سکتا کیونکہ اس کی ویلیو گر رہی ہے تو اس لیے یا لوگ گول خرید لیتے ہیں یا ڈالر پر چلے جاتے ہیں یا پراپٹی لے لیتے ہیں تو اس طرف دیکھیں نا کہ وہاں کہاں جا رہا ہے میرا پوائنٹ سر خورم صاحب میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے بات کیے بلکل درست کی ہے کہ لوگ کیش گھر پہ نہیں رکھتے ہیں کوئی سو نہ خرید دیتا ہے لیکن وہ انویسمنٹ جو پیسے جس پہ کی جا رہی ہے وہ آپ کی بلیک منی ہے وائٹ منی ہے اس کا تائین تو یہی سے ہوگا نا کہ سر اس کو ٹرازیکشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ٹیکس نیٹ پہ نہیں آتے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بھی انسینٹیوائز نہ کریں یہ انسینٹیوائز کرنا ہوتا ہے کہ transition tax لگا دیں رادہ دن یہ کہ آپ اس کے لیے اتنی آسانی پیدا کریں يوزر کے لیے کہ وہ بینک آئے بینک کے اکاؤنٹ کھولنا آسان کریں آج ایک ام آدمی کے لیے بینک کا اکاؤنٹ کھولنا آسان نہیں ہے ایک ام آدمی کے لیے stock exchange کا اکاؤنٹ کھولنا آسان نہیں ہے ایک ام آدمی کے لیے mutual fund کا اکاؤنٹ کھولنا آسان نہیں ہے تو آپ خود جب hurdles کیٹ کریں گے regulatory hurdles ریگولیشن نے اس ملک کی جی ڈی وی کا پچاس فیصد تک حصہ کس مکرمٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے بلوکریسی نے اور ایکسٹر جو ریگولیٹری آپ کی انوائیمنٹ ہے اس کو آپ ایس کریں نا آپ ریگولیشن جو ہے وہ ایکسٹیونیس کے لیے یوز کریں کم ریگولیشن استعمال کریں ایک آم آدمی کو اکاؤنٹ کھولنے دیں انڈیا نے کیا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا نے زیرو جو ہے وہ بیلنس پہ اکاؤنٹ کھول دی گا اس کے بعد جب میں کوئی ریلیف دینے جاؤں گا کوئی سبسیڈی دینے جاؤں گا تو ڈائریکٹ دوں گا جس کا مجھے فائدہ ہوگا ایک آم آدمی کے لیے میری لیے ٹرانسپرنسی بڑھے گی ایک آم آدمی کے لیے ڈائریکٹ سبسیڈی بلے گی یہ کام کریں نا ہم جس کے بیتے سے جو بلیک اکاؤنمی گرے اکاؤنمی وہ اکاؤنمی بلیک اکاؤنمی بڑھے گی اکاؤنمی بڑھے گی اکاؤنمی بڑھے گی اتاد اتھا نہیں آؤں گا پڑھانا پڑھانا سب کو بتانا ہی پڑھے گا کہ شوز میں جنون سے جیتو کے تب سب کنٹیسٹنسوں کل آجا ایک طرف سوشل میڈیا سٹار ایک طرف پاکستان سٹار شروع کریں ایکسکیوز می آپ بھی خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شکعہ شکعہ شکعہ